اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگے ہیں ایک بڑی خبر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے ایک اور نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو لیٹسٹ نوٹس ہے اس وقت تک ایم بی بی ایس بی ڈی ایس داخلوں کے حوالے سے اس کے اس کے لئے آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ انفرمیشن ش بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کرو اور ویڈیو کو کم از کم ایک دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیا کرو ہزاروں ویوز ہوتے ہیں لیکن کچھ سو لوگوں کے صرف اور صرف شیئرز ہوتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو لیے جلتے ہیں شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے لیے جو انٹری ٹیسٹ تھا اس کی تو ڈیٹ تبدیل کر دی گئی لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا نمز نمز کی ڈیٹ بھی پچیس اگست کر دی جائے گی کیا یہ نمز کی تاریخ کو بھی دوبارہ ری شیڈیول کیا جائے گا اس حوالے سے جو اٹھتی افوائیں تھی اس حوالے سے ایک بڑا نوٹس پاکستان میڈیکل انڈ ڈینٹل کانسل کا اکتیس جولائی دوہزر انیس کو جاری کیا گیا تھا جس کو پبلک کیا گیا دوستو یہ نوٹس وائس چانسلر یو ایچس لاہور کو بجوایا گیا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بجوایا گیا ہے وائس چانسلر لیاقت یونیورسٹیہ میڈیکل انہیل سائنسز کو بجوایا گیا ہے اور اس کے علاوہ نیشنل یونیورسٹیہ میڈیکل سائنسز کو بجوایا گیا ہے بولان یونیورسٹیہ میڈیکل انہیل سائنسز کو بجوایا گیا ہے اور شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد اس وقت پاکستان کی چھے بڑی ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں جو انٹری ٹیسٹ منعقید کروا رہی ہیں ان کو بجوایا گیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ایک سو نینانوے سیشن جو کہ یکم جولائی کا ہوا تھا اس میں یہ چیز اناؤنس کی گئی تھی آل ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کے لیے کہ وہ پچیس اگسٹ کو انٹری ٹیس مونقید کریں گی تمام اوپر دی گئی یونیورسٹیز کو ہدایہ جاری کی جاتی ہے کہ وہ اپنا انٹری ٹیس پچیس اگسٹ کو ہی لیں اور جو 2018 کی ایڈمیشنز ہاؤس جوب ان انٹرنشپ ریگولیشنز جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی جو کہ تیس مئی 2019 کو امینڈمنٹ کر کے جاری کی گئی تھی اس کے مطابق تمام یونیورسٹیز اپنا انٹری ٹیس پچیس اگسٹ کو لیں گی دوستو اس حوالے سے نیچے نمز کے لیے ایکسیپشن دی گئی ہے ایک سو نینانوے سیشن جو یکم جولائی کو ہوا ہے نمز کو اجازت ہے کہ آرمی میڈیکل کالیج راول پنڈی کی اوپن میرٹ سیٹوں کے لیے کسی اور تاریخ کو انٹری ٹیسٹ منعقید کر سکتی ہے دوستو یہ ہے اوفیشل نوٹس یعنی نمز کی دیٹ اب ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی نمز کا انٹری ٹیسٹ یکم سیپٹمبر کو ہی ہوگا ہنڈریڈ پرسنٹ کنفرم ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نمز کی دیٹ بھی تاریخ تبدیل کر کے پچیس کر دی جائے گی تو وہ بلکل غلط ہے یہ اوفیشل نوٹس ہے جو کہ ریجسٹر آر پی ایم ڈی سی نے منظوری کے بعد پبلک کیا ہے دوستو اس کے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تمام دوستوں کے ساتھ اور سندھ کا انٹری ٹیسٹ بھی پچیس تاریخ کو ہوگا جس کے لیے ریجسٹرشن شیڈیول بہت جلد جاری کیا جائے گا دوستو اس ویڈیو کو سندھ والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے بلوچستان کی بات اگر میں کر لوں کیونکہ ہم نے پنجاب کی بات کر لی ہم نے سندھ کی بات کر لی ہم نے کے پی کے کی بات کر لی ہم نے کشمیر کی بات کر لی بلوچستان کے لیے کوئی ایسی 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 اپ ڈیٹ سبھی تک سامنے نہیں آ رہی دوستو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹیسٹ اتنا جلدی منقید کرائے جائے گا کیونکہ پچھلے سال والے جو دوہزر اٹھارہ انہی سیشن کے داخلے ہیں ابھی تک انہی کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن کوئی اتھینٹک نوٹیفکیشن ڈیلے کا بھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتوار آ رہا ہے کل کا ایک اتوار کل والے اتوار میں سندھ کا اور بلوچستان کے ایڈبیشن ٹیسٹ کا بھی استحار آ جائے گا دوستو یہ امید کی جا سکتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم میں بھی آپ کو نہیں بتا رہا کل انشاءاللہ ملیں گے اور کل آپ کو بتائیں گے کہ کل کی اخبارات میں کیا بڑی بڑی خبریں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو اس کو شیئر کیا کریں دوستو کے ساتھ اپنا رکھیا گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت خدا حافظ